ایسی مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام میرا نام پاسر آفتاب رحمت ہے اور میں سارٹ آف دیئر چرچ منسٹریز کا چیرمن ہوں عزیزو میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کا اور ان کی تمام ٹیم کا جو ہر خاص موقع پر انجیل کی منادی کا موقع فراہم کرتے ہیں میں دل سے شکر گزار ہوں آئیے خدا ان کے کلام میں سے آج کی تلاوہ سنیں میرے ساتھ نکالیے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا دوسرہ باب اور اس کی پہلی دو آیات اس کے بعد ہم ساتھ میں گیارویں آیت جو ہے اسے تلاوت کریں گے لکھا ہے جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشیلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں گیارویں آیت میں لکھا ہے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا خوراں ان کے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ڈہرے آمین عزیزوں آج کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے اس میں یسر مسیح کی پدائش پر ایک خاص کردار جن کو مجوسی کہا گیا ہے ان کا ذکر ہے سو آج کا میرا مضمون بھی مجوسی ہی ہوگا کہ اس وقت کے مجوسی یسر مسیح سے ملنے کے لیے کس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوئے تھے اور آج ہم انسان جو ایماندار ہیں وہ یسر مسیح سے ملنے کے لیے کیسے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں سو اگر ہم یسر مسیح کی پدائش با مطابق لکا کی انجیل دیکھیں تو بلترتیب ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے نمبر پر جس رات یسر مسیح کی پدائش ہوئی گڑریے اسی رات یسر مسیح سے ملنے کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے چرنی میں پڑا ہوا بچہ کپڑے میں لپتا ہوا پایا اور یسر مسیح کی کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور تمجید کی دوسرے نمبر پر اگر ہم بلترتیب دیکھیں آٹھویں دن یسر مسیح کا ختمہ ہوتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے یسر چالیس میں دن ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم یسر مسیح کو لے کر حیکل میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ وہ وہاں پر کمریوں کی قربانی چڑھائیں سو یسر مسیح کی چالیس دن کی عمر تک مجوسیوں کا کوئی ذکر وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا لیکن مجوسی پہنچے ہیں ہم نے کلام میں پڑھا ہے مطیق کی انجیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ مجوسی پہنچے ہیں سو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بہت ساری بکس اور کمنٹریز کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یسر مسیح کی عمر تقریباً دو سال کی ہو چکی تھی جب مجوسی پہنچے ہیں لیکن جو آتشین کلام مقدس کی کا ایڈیشن نے آیا ہے اس میں کمنٹریز میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ چالیس دن سے لے کر دو سال کے ان بیٹوین درمیان میں یسر مسیح کی پدائی یسر مسیح کی عمر تھی جب مجوسی پہنچے ہیں سو آئیے ان مجوسیوں کے تعلق سے چند چیزیں سیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ مجوسی کون تھے مجوسی اگر ہم انگلیش بائبل کے اندر دیکھیں تو مجوسیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وائز مین یعنی کہ دانشورد لوگ جو علم نجوم خوابوں کی تعبیر اور علم فلکیات کی وجہ سے بڑے نامور تھے مشہور تھے انہیں سمجھدار جانا جاتا تھا کیونکہ وہ صحابہ علم تھے اور انہوں نے یسر مسیح کے پیدائش کا اندازہ ستاروں کی حلچل اور ستارے کو دیکھ کر لگایا سو وہ اپنے علم کی جو تینٹسٹی ہے اسے ثابت کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں وہ آئے کہاں سے تھے یہ بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ وہ پورب سے آئے تھے اور اگر ہم یرشلیم کے پورب میں یعنی کہ مشرق میں دیکھیں تو مشرق میں یا تو جنوبی عرب آتا ہے یا ایران آتا ہے اس کا مطلب ہے وہ انہی علاقے سے اسی عرب کے ریجن سے ہی یسر مسیح سے ملاقات کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ یسر مسیح کے متلاشی تھے اسے جاننے کے لیے اسے ملنے کے لیے اور ستارے نے ان کو راہ دکھائی ہے پہلے نمبر پہ ستارہ انہیں پورب میں نظر آیا ہے اور پھر دوبارہ سے ستارہ انہیں اس وقت نظر آیا ہے جب وہ ہیرودیس کے محل سے باہر نکلتے ہیں اور پھر آگے کنٹینیوزلی ستارہ اس گھر تک انہیں لے کر گیا ہے رہنمائی کی ہے اور اس کے بعد ستارے کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا کیونکہ ملاقات حقیقی نور سے ہو گئی حقیقی یسر مسیح سے ہو گئی تو اس کے بعد ستارے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا مجوسیوں کی آمد کا مقصد کیا ہے آج کی تلاوت میں ہم نے بڑی بڑی خوبصورتی سے دیکھا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا جب ہیرودیس نے پوچھا کہ کیوں کیوں تم آئے کیوں ہو تو انہیں نے کہا ہم نے ایک ستارہ دیکھا جو یہودیوں کے بادشاہ کی پیدائش کا رہنمائی بنا ہمارا اور ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے ہیں یہ خوبصورت بات ہے ایماندارو یسر مسیح کے لوگو خدا من پر ایمان رکھنے والے لوگو دیکھئے مجوسی یسر مسیح کو ملنے کے لیے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے اسے سجدہ کرنا آپ بھی جب جب یہ سمسیح کی حضوری میں آئے اسے سجدہ ضرور کیا کریں اور خاص طور پر ہم اکثر دعا میں ایک آیت بولتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سمسیح نے فرمایا کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں تو یاد رکھئے یہ روایتی طور پر یا رٹا رٹائی بات آپ کے موہ سے نہ نکلے جب بھی آپ کے موہ سے یہ الفاظ نکلے حقیقت میں سر جھکا دیا کریں کیوں؟ کیونکہ وہ واقعی موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے ہیلیلویہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس کے محل سے نکلتے ہیں تو ستارہ آگے آگے چلتا ہے لکھا ہے ستارہ اس گھر پر جا کر ٹھہر گیا جہاں پر وہ بچہ تھا اور مجوسی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اب مجوسیوں کا رویہ جو ہے وہ بڑا کلیر بڑا زبردست ہے گوھر کیجئے جو کچھ انہوں نے بیان دیا تھا وہی انہوں نے آ کر کیا سب سے پہلے انہوں نے یسو مسی کو سجدہ کیا حالانکہ وہ بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے اور بادشاہ ابھی چھوٹا ہی تھا وہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے انہوں نے اپنی کمیٹمنٹ سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا وہ یسو مسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اپنے ڈبے کھول کر ذرا دیکھتے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں اس سارے معاملہ کو کہ جب مجوسی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں اپنے ڈبے کھول کر جو تحفے یسو مسی کے پاس کے لیے لے کر آئے تھے وہ انہوں نے دیے یہ بلکل ان کے ذہن میں نہیں آیا کیوں ہو اس چھوٹے سے بچے کو ہم اتنے مہنگے تحفے دے دیں لیکن یاد رکھئے جو انہوں نے خدا کے ساتھ کمیٹ کیا ہوا تھا یا اپنے گھر سے چلتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ انہوں نے بڑی امانداری کے ساتھ خدا ان کے حضور پیش کیا تین تحفوں کا ذکر ہے ان تین تحفوں سے ہم بھی اکثر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ شاید مجوسی بھی تین ہی تھے لیکن اپنی کلکلیشن ٹھیک کر لیجئے مجوسی صرف تین ہی نہیں تھے بلکہ ہم نے حوالے میں دیکھا دیکھو کئی مجوسی یہ والا بھی ہم نے مطیق انجیل میں دیکھا دوسرے باب میں دیکھو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی ہی ایڈ میں دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشیلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ ہم یہودیوں کے کبادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دے کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ دیکھئے برکت کی بات ہے یہ برکت کی بات ہے کہ وہ اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور کمیٹمنٹ کے ساتھ جو تحفہ لے کر آئے ہیں پہلے بات پہلے نمبر پہ ہم نے تین کو ان تین تحفوں سے جوڑ دیا ہے جبکہ کلام کہتا ہے کئی مجوسی آئے پہلے نمبر پہ جو تین پہنچے ہیں اور پہلے نے اپنا ڈبا کھلا ہے تو اس نے سونا پیش کیا ہے اب یہ سونا جو ہے سونا ہمیشہ ہی مہنگی دات ہے اور یہ بادشاہوں عمرہ اور امیر لوگوں کا پہناوا ہے اور اس کا اگر روحانی مانی لیا جائے تو یہ مانی بنتا ہے بادشاہت کا حکومت کا اختیار کا سو یسر مسیح کو سونا پیش کر کے مجوسی اسے اپنا بادشاہ مان رہے ہیں اسے اپنا کنگ مان رہے ہیں اور بادشاہ کی کا اختیار دیکھیئے کیا زبردست ہے بادشاہ کا اختیار ہمیں مکشوہ کی مکشوہ کی کتاب کے نظر آتا ہے تیسے باپ کے اندر لکھا ہے اس کا اختیار کیا ہے اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا کوئی کہہ سکتا ہے ہیلیلویہ یہ ہے اس کا اختیار اور میرے عزیز بھائی میرے عزیز بہن آج کرسمس کے دن تو اس بات کو سمجھ لے کہ جن برکتوں کا دروازہ تیرے لیے یسو مسیح نے کھول دیا ہے انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا نہ تیرا کوئی مخالف نہ تیرا کوئی سازش کرنے والا نہ تجھ سے جالس ہونے والا کوئی ان دروازوں کو جو یسو نے تیرے لیے کھول دیئے ہیں کبھی بند نہیں کر سکتا اور دوسری بات جس بات کو یسو نے تیرے لیے بند کر دیا ہے بیماریوں اور دوسری بہت ساری پرابلمز کو رکا گیا ہے سو جن باتوں کے لیے یسو نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیئے ہیں انہیں کوئی نہیں کھول سکتا اور جن کو یسو نے کھول دیا ہے کیونکہ وہ پادشاہ ہے اور پھر اگر ہم مخاشوہی کی کتاب کے اندر انیسی باپ کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ہمیں خوبصورت بات نظر آتی ہے کلامیں لکھا ہے اس کے اس کی ران اور اس کی پوشات پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خدا مندوں کا خدا سو مجوسی تو اسے اپنا بادشاہ مان چکے ہیں عزیز بھائی عزیز بہن تو نے اسے اپنا بادشاہ مانا ہے کہ نہیں اور ایک اور خاص بات اس کرسپس پہ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے انجیل کا مناد ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سے منت کرتا ہوں اپنے رویے کو بدلئے مجوسی بادشاہ کو سونا پیش کر کے اس کے شانشان توفہ لے کر آئے آپ کیا توفہ لے کر جاتے ہیں جب یسو کی حضوری میں جاتے ہیں سجدہ بھی نہیں کرتے اور اس کے شانشان توفہ بھی نہیں لے کر جاتے میری درخواست ہے مسیحیوں سے میری درخواست ہے اپنے لوگوں سے آئیے بادشاہ کو بادشاہ کے میار کا توفہ دیجئے کم از کم اس دس رویے کے نوٹ سے اپنی جان چھڑا یہ جو آپ کے لیے برکت کا باعث نہیں بن رہا کیونکہ بادشاہ کے شانشان داثر پہ نہیں ہے آج تو مانگنے والے داثر پہ نہیں لیتے تو آئیے اپنے رویے کو تبدیل کریں اور خدا کے حضور اچھا دیا لے کر آئے ہیلیلویہ جس طرح مجوسی سونا لے کر آئے ہم نے سیکھنا ہے مجوسی سی لیے آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم اس میں سے سیکھیں لبان تھا اور لبان پیش کیا گیا یسم سیکھو اور سنیے لبان کہانت کو ظاہر کرتا ہے اور لبان اسی طرح لبان قربانیوں میں شامل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے انسان اور خدا کے درمیان یہودی جو قربانی چڑھاتے تھے وہ درمیانی کہلاتی تھی کیونکہ اس کی خوشبو سے خدا اسودہ ہوتا تھا خوش ہوتا تھا شادمان ہو جاتا تھا اور خوشنودی ملتی تھی یاد رکھیے اس شخص کو جو قربانی چڑھاتا تھا اس کا مطلب ہے کہ مجوسی یسم سیکھو اپنا درمیانی مان چکے تھے یہ تحفہ دینے کی وسیلہ سے لبان چڑھانے کی وسیلہ سے تو آپ کو بھی ایک درمیانی کی ضرورت ہے کلام میں ایک خوبصورت بات لکھی ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاس سکیں یاد رکھیں ہم یسم سیکھ کے بغیر نجات نہیں پاسکتے یسم سیکھ کے بغیر شفا نہیں پاسکتے سوائیے ہم اسے اپنا درمیانی بنائیں اور خدا کے ساتھ رشتے میں جڑ جائیں کیونکہ یسو نے اپنی ذات اقدس میں زندگی میں ہی کہا تھا کہ میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے سو تیسری بار تیسرا توفہ دبا کھلا اور مر نکال کر یسم سیکھ کو پیش کیا گیا مر لاشوں پر لگانے والی چیز ہے سو عزیزو مجوسیوں نے مر پیش کر کے روحانی طور پر اس بات کو مان لیا کہ یسم سیکھ ہماری خطر جان دے گا اور ہمارا کفارہ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے یسو کو اسی وقت کفارہ مان چکے تھے بادشاہ مان لیا درمیانی مان لیا اور پھر مر دے کر انہوں نے یسم سیکھ کو اپنا کفارہ مان لیا تیرا کفارہ یسم سی ہے وہ اندکی چیزوں پر اعتماد کر رہے تھے ابھی یسم نے بڑا ہونا تھا کفارہ دینا تھا لیکن وہ اقرار کر رہے تھے یہ تفہہ دے کر کہ یسم سی ہمارے لیے جان دے گا سو عزیزو مجوسیوں کے ان ساری باتوں سے ہم نے سیکھنا ہے اور آخری بات اس کلام کے اندر جو ہم نے سیکھنی ہے مجوسیوں سے وہ یہ ہے کہ مجوسی یسم سی کو سجدہ کرنے اور تفہ دینے کے بعد واپس اس راہ پر نہیں گئے کیونکہ خدا نے انہیں رہنمائی دی تاکہ جو ہیرودیس ہے وہاں تک پہنچ کر وہ یسم سی کے لیے بچے یسو کے لیے پریشانی کریئٹ نہ کریں کیونکہ ہیرودیس تو یسم سی کو مقاری سے مروانا چاہتا تھا لیکن خدا نے مجوسیوں کو ہدایت کی کہ وہ دوسری راہ اپنائیں یہاں سے ہم نے ایک بات سیکھنی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی راہیں تبدیل کرنی ہے جب ایک دفعہ ہم یسم سی کو سجدہ کر دیتے ہیں جب ہم یسم سی کے ساتھ مل لیتے ہیں جب یسم سی کی ذات ہماری ذات کی اندر آ جاتی ہے تو پھر پال کی طرح ہم کہنے والے بنیں پالوس کی طرح نعرہ لگانے والے بنیں کہ اب میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے کیونکہ راہیں تبدیل کیے بغیر ہم یسم سی کو اپنی زندگی میں قائم نہیں رکھ سکتے سو مجوسیوں نے اپنی راہیں تبدیل کی اور ہمیں بھی اپنی راہیں تبدیل کرنی ہے مسیحوں اس کرسمس پر گزر سالوں کی طرح وہی بے وکوفیاں جو ہمارے نوجمان اقصر کرتے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یسم سیح آتا ہے سالہ سال لیکن وہ کرسمس پر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یسم سیح کا جھنڈا اونچا کرنا ہے سو اپنی ان ساری پرابلمز مشکلات کو اپنی زندگی میں سے نکال لیے جن سے یسم سیح کا نام اونچا ہونے کی بجائے نیچہ ہوتا ہے اور یسم سیح کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتے تو ہے لیکن اسے اس پر عمل نہیں کرتے سو عزیزو راہیں بدلیے گناہ کی راہیں چینج کیجئے اپنی راہوں کو راستبازی کی راہیں بنائیے اپنے آپ کو نشہ بازیوں کو چھوڑ کر خداون میں آ جائیے جادوگریوں کو چھوڑ کر تاویز گندوں کو چھوڑ کر درباروں کو چھوڑ کر آؤ ہم یسم سیح جو زندہ خدا ہے اور جس کی باتشاہت عبدالعباد تک ہے ہمیں اس کے سامنے جھکنا اور ہمیں اس کے حضور آنا ہے سوزیزو ہمیں مجوسیوں سے ان باتوں کو سیکھنا اور اس قسمس پر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ آنے والا نیا سال ہمارے لئے برکت کا سبب بنے خداون آپ سب کو قصر سے برکت دے آمین آئیے ہم دعا کرتے ہیں مہربان زندہ پاک خدا یسو مسیح کے نام سے شکرگزاری کرتے ہیں خداون آپ کے حضور آتے ہیں آپ کے پاک نام کو عزت و جلال دیتے ہیں خداون آپ نے سالہ سال ہمیں اسلامتی اور برکت بکشی ہماری زندگی کو خوشحال بنایا اور خداون ہمیں ہر چیلنج میں سے نکال کر آج یسو مسیح کی پدائش کا دن دکھایا خداون آپ کا شکریہ میں آئے حضر تمام جتنے بھی بین بھائی سن رہے ہیں ان کے لئے برکت چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ خداون میں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کے لئے برکت چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی تارک پیارا کے لئے بھائی بابر کے لئے برکت چاہتا ہوں خداون میں ایمان رکھتا ہوں کہ نیشنل نیوز اگلے سال میں بھی بہت ترقی کرے اور خداون پاک خدا ایک دبا پھر امانداروں کے لئے یہ کرسمس اور آنے والا نیا سال بہت سی برکتوں کا وسیلہ بنے یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی